موسیقی تو میں اس لیے یہ جو ارتغل ڈراما ہے نا میں پھر بتا دوں میں اس کے جائز ہونے کا فتوہ میں نے دیا ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں فتوہ دیئے بغیرہ آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں انڈین موویز الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو ایک آدمی سے ہیروین چھوڑوانا چاہتے ہو تو سیگرٹ پہ لے آؤ نا اس کو اگر وہ سیگرٹ پی کے ہیروین چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا لیکن آپ اس کو ہیروین چھوڑوا کے بلکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو اور بلکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیرخواہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ امت صحیح نحج پہ چلے تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈراما بناوں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا اتنا انویسمنٹ ہوگی اس پہ اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈراما نہیں دیکھا ہے یہ پہلے بتا دوں میں ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے ذرا دنیا میں چلو پھر دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتوہ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام کبیرہ گناہ اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے ڈراموں سے کہاں ڈراموں سے بے دینی آئیے کی نہیں آئیے کیا خیال ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی ڈاکٹر زاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سیکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے میں نظر آ رہے ہیں باقی ڈاکٹر زاکر نائکی سپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ میں جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے اس کا تو کئی ریکارڈ ہے ہی نہیں نہیں آرہی سمجھ میں تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا خیر پھیلے گی بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی شر پھیلے گا تو یہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جن صاحب نے یہ تلوار مجھے گفت دی ہے پہلے تو خوشبویں آیا کرتی تھیں ٹھیک ہے نا ہم تنگ آ گئے تھے بورے بھر بھر کے خوشبووں کے تو اب یہ آنا شروع ہو گیا ہے یہ میڈیا کے بولو بھائی اثرات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کیا آہ داغہ دے صحیح ہے نا یہ لاہور سے آئے تھے وہ صاحب انہوں نے گفت کی ہے تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یار یہ تیز نہیں ہے دھار نہیں ہے بلا وجہ دل چاہتا ہے بورڈر پہ تشکیل ہو جائے یہ ایک جذبہ ہے یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا یار بورڈر پہ بھیجو خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دل چاہ رہا ہے کوئی بورڈر پہ بھیجے ہمیں یار کو تھوڑا سا ابھی نندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے باتیں کرنے میں کوئی فرمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے تو یہ ویسی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہے میڈیا کے حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھئی مجھے تلوار چاہیے اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اگلی دفعہ کوئی خردیہ گھوڑا لے کر آئے گا اب کیا آئے گا گھوڑا اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندیں گے کہاں پہ ہم اور جنہوں نے یہ ڈراما دیکھا ہے نا ان کو ویسے ہی گھوڑا سواری کا شوق پیدا ہو گیا ہے تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویجن بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے فلموں سے انقلاب آیا ہے اور لیکن ہمارے ہوتا پتہ ہے کیا ہے جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرز پہ محنت کرتا ہے تو محنت میاری نہیں ہوتی جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا پیپسی کے خلاف بائیکارڈ ہوا تھا جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے وہ کہتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی میار کا اسکول بنائیں گے محول اسلامی ہوگا وہ محول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم میاری نہیں ہوتا تو پھر وہ اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے طیب اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناوں گا بھی ڈراما اور میار پہ سمجھ ہوتا نہیں کروں گا تو اس لئے وہ ہٹ ہو گیا دنیا دیکھ رہی ہے ہم ہی نہیں دیکھ رہے اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو تاریخ پڑھو اردگل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کتاب سے کا ذوق پیدا ہوگا تو یہ اچھی بات ہے کسی ہیروینچی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پیو تو اچھی بات ہے لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جو دنیا کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے زیادہ تر نہیں پڑھیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو something is better than